تھوڑی دیر میں کملنات کی پریس کانفرنس ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ کو کملنات کی زندگی کے وہ قصے بتاتے ہیں جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں مدبردیش کی ویدھان سبھات چناؤں میں کانگریس نے دوہزار اٹھارہ کا تاؤں چلا تو سب سے پہلا بدلاؤ کیا سنگٹھن میں کملنات کو مدبردیش کانگریس کی کمان سوپی گئی اور انہی کو دیا گیا بکھرتی کانگریس کو سمیٹھنے کا ذمہ اپریل دوہزار اٹھارہ میں کمان ملی نومبر دوہزار اٹھارہ میں چناؤں ہوئے اور دسمبر میں نتیجے آئے تو کملنات کی کپتانی کمال کانگریس نے بھی دیکھ لیا اور مدبردیش کی چنت آنے بھی مدبردیش چناؤں کی نتیجے آئے تو کاریکرتاؤں نے اپنے اپنے نتاؤں کے لیے فیلڈنگ شروع کر دی سڑکوں پر کملنات کے سمرتھکوں نے نارے لگانے شروع کر دی لیکن ان ناروں کے بیج کچھ تصویروں نے بہت کچھ ساف کر دیا چناؤں کے بعد کملنات دکھویجا سنگھ اور جوترہ دیت سندیا تینوں کئی موقعوں پر ساتھ دیکھے لیکن گاڑی کی اگلی سریٹ پر ہمیشہ کملنات ہی بیٹھے دیکھے 72 سال کے کملنات کانگریز کے ان چنندہ وشواس پاتر نتاؤں میں سے ہیں جن پر نہرو گاندھی پریوار کافی بھروسہ کرتا ہے اندیرا گاندھی کے وقت سے ہی کانگریز کے وشواسی نتاؤں میں شمار کملنات آج تک کانگریز کے ان نتاؤں میں شمار ہیں جنہیں پارٹی کا سنکٹ موچک کہا جاتا ہے وقت بدلا کانگریز نیترو تو بدلا لیکن ہائی کمان تک کملنات کی پہنچ کبھی کم نہیں ہوئی کملنات نے سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کے دل میں بھی کس خوبی سے اپنے قد اور بھروسے کو مضبوط برائے رکھا اس کی مثال پارٹی میں بہت کم ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ 2018 کے چنانوی سمر میں کانگریز نے کملنات کو مدر پردیش کا سینہ پتی نیوکت کیا گاندھی پریوار سے کملنات کی قریبی کی کہانی بھی بڑی انوکھی ہے دراصل کملنات اور سنجے گاندھی کی دوستی دون اسکول کے دوران ہی شروع ہوئی تھی دوستی اتنی گہری اور پکی تھی کہ راجنیت کی گلیوں میں کملنات کو اندرہ گاندھی کا تیسرا بیٹا پکارا جانے لگا امرجنسی کے دور میں بھی نارے دیے جاتے تھے اندرہ گاندھی کے دو ہاتھ سنجے گاندھی اور کملنات اور یہ دوستی سنجے گاندھی کی موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی کملنات کانگریز میں آج کے چانک کی مانے جاتے ہیں مینجمنٹ کے ماسٹر کہہ جانے والے کملنات کی مدر پردیش میں اچھی خاصی ساکھ اور ساف ستری چھوی کی وجہ سے ہی وہ چنتہ کے دلوں میں ہمیشہ بسے رہے موڈی کی توفانی لہر میں اس سمیں کانگریز مدر پردیش میں لوگ سبھا کی 29 سیٹوں میں سے صرف دو سیٹوں پر جیت درج کر پائی تھی اس میں سے ایک چھندوارہ کا وہ اجیے درگ بھی تھا جس پر 1980 سے ہی کملنات کا قبضہ رہا ہے کملنات کا مدر پردیش سے صرف راجنیتک رشتہ ہے وہ مول روپ سے پشم بنگال کے ہیں بتایا جاتا ہے کہ کام اور ویاپار کے سلسلے میں کملنات کے پیتا کانپور آ گئے تھے ان کی اصلی طاقت گاندھی پریوار سے ان کی پرانی مطرتہ ہے مدر پردیش سے کملنات کا رشتہ 1980 میں تب جڑا جب اندیرا گاندھی نے چھندوارہ سیٹ سے انہیں لوگ سبھا کا چناؤ لڑنے کے لیے بھیجا کملنات نے یہاں لوگوں کو روزگار دیا اور آدیواسیوں کے اتھان کے لیے کئی کام کی یہ وجہ ہے کہ آج بھی کملنات اس علاقے میں اجیے ہیں کانگریز کے ورشت نیتاؤں میں سے ایک کملنات کی گنتی دیش کے سب سے رئیس نیتاؤں میں کی جاتی ہے 2014 میں ہوئے چناؤ کے دوران کملنات نے جو حلف نامہ دیا تھا اس کے مطابق کملنات اور ان کے پریوار سے جڑی 23 کمپنیاں ہیں شندوارہ میں کملنات کی آلیشان کوٹھی 10 اکڑ میں پھیلی ہوئی ہے ان کا سارا کاروبار ان کے دونوں بیٹے بکلنات اور نکلنات سمحالتے ہیں چناؤی حلف نامے میں کملنات نے ذکر کیا تھا کہ کل 181 کروڑ کی سمپتھی کی مالک کملنات نے اپنی پتنی کو ہی 4.6 کروڑ روپے کا کرز دے رکھا ہے 1977 میں جب کیندر میں پہلی بار گیر کانگریسی اور جنتا پارٹی کی سرکار بنی اور 1989 میں سنجے گاندھی کو تیہار جیل بھیجوائے گیا تھا تب اندرہ گاندھی سنجے کی سرکشہ کو لے کر خاصی پریشان تھی کہتے ہیں کہ کانگریس کے لیے سنکٹ موچک بن کر کملنات نے بے حدناٹ کی انداز میں جیل میں انٹری لی تھی سائی کی طرح سنجے کے ساتھ رہنے والے کملنات نے وکیل کی سلاح لی اور اگلے ہی دن جب جج سنجے گاندھی کا مقدمہ سن رہے تھے تب جج پر کورٹ روم میں ہی کاغذ کے گولے بنا کر پھینک دیئے تھے جج نے کملنات پر پانچ سو روپے کا جرمانہ لگایا تھا لیکن کملنات نے جرمانہ بھرنے سے انکار کر دیا تھا بھرے کورٹ روم میں کملنات نے جج سے چلا کر کہا تھا اس پوری گھٹنا کے لیے وہ خود ذمہ دار ہے جج نے گصے میں آ کر کملنات کو سات دنوں کے لیے تیہار جیل بھیج دیا تھا جہاں سنجے گاندھی بند تھے کملنات کی چھوی ویسے تو کافی صاف سترے نیتا کی ہے لیکن حوالہ کانڈ میں نام آنے کی وجہ سے وہ 1996 میں عام چناؤ نہیں لڑ پائے تھے تب پارٹی نے ان کے جگہ ان کی پتنی علکانات کو ٹکٹ دیا تھا جو بھاری متوں سے وجہی ہوئی تھی لیکن جب ایک سال بعد وہ اس کانڈ میں بری ہو گئے تو ان کی پتنی نے استیفہ دے دیا اور کملنات نے وہاں سے چناؤ لڑا لیکن وہ بی جے پی کے سندر لال پٹوا سے ہار گئے حالکہ اس کے بعد چھندوڑا میں کملنات کو کوئی نہیں ہارا پایا یہی وجہ ہے کہ پچھلے 38 سال میں کملنات نو بار سانسد رہ چکے ہیں UPA سرکار میں کملنات شہری ویقاس منتری تھے اس سے پہلے بھی کملنات کے اندر سرکار میں ادیوگ منترالے، کپڑا منترالے، ون اور پریعاوران منترالے سڑک اور پریوہن منترالے کی ذمہ داری سمحال چکے ہیں راہول گاندھی نے جب انہیں مدھا پردیش میں کانگریس ادھاکش کی کرسی دی تھی تو یہ فیصلہ حیران کرنے والا تھا کیونکہ کملنات پردیش کی راجنیتی میں سیدھے طور پر کبھی نہیں اُلچھے اور یہی بات کملنات کے لیے سب سے مضبوط پخش بن گئے راجہ اور مہاراجہ کے بیچ کی لڑائی میں بھسی کانگریس کو مدھ پردیش میں پھر سے ستہ کی کرسی تک پہنچانے کے لیے کملنات کو یہ ذمہ داری دی گئی